موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جیو اللہ و نیوز ایچ ڈی اور میں ہوں محمد رمضان ایک نظر ڈالتے ہیں آج کی اس نیوز پر ملک میں دیگر حصوں کی طرح چترال میں بھی شجرکاری مہم کا آغاز کیا گیا جس میں بائیس لاکھ پودے لوگوں میں مفت تقسیم کیے جائیں گے مقامی لوگوں کا ان پودوں کو لگا کے ملک بھر میں جنگلات کی کمی پر قابو پایا جا سکتا ہے جنگلات میں کمیابی کی وجہ سے ہم قدرتی افاظ سے بھی بائی سکتے ہیں مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں گل حماد فروکی کی یہ ریپورٹ پلانٹ فر پاکستان پر رگام کیتے ہیں چترال میں بھی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا اس سلسلے میں تاثیل دروش کے شیشی پل کے قریب دریا کے کنارے ایک تقریب مناقت ہوئی جس میں انڈریشنل اسسلن کا مشتر دروش عبدالحق میں مانے خصوصی تھے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مخکمہ جنگلات کے ابسران اور علاقی کی امایدین نے جنگلات کی احمیت پر اسلامی اور سنسلی نظر سے رشنی ڈالی انہوں نے کہا کہ پودے لگانے سے ملک میں جنگلات کی کمی پورا ہوتا ہے یہ درخ نہ صرف ہمیں تازہ اکسیجن فراہم کرتا ہے بلکہ قدرتی افاظ میں بھی کمی کا باعث بنتا ہے یہ ہمارے چطرال میں پہلے زمانے میں سہلاب نہیں آتے تھے ابھی تو جنگل کم ہو رہا ہے اور جنگلات والے کوشش کر رہے ہیں جہاں بھی پودے لگاتے ہیں وہاں تو سہلاب کے روک تھام ہو جاتے ہیں اگر اس کو بھی زیادہ کریں گے تو انشاءاللہ چطرال میں سہلاب نہیں آبی دی دی دیکھیں یہ پہلے زمینی تھی ابھی یہ تو شوتار بن گیا ہے تقریب سے قارج عمال عبدالناصر مہر تعلیم سلیم کامل اسڈیفو یوسف فرہاد اسڈیفو عزیز ولی اور دیگر نے بھی اظہار حال کیا ایسی دروش نے بتایا کہ یہ درست ہماری بقا کے لیے نہائیت ضروری ہے جہاں جہاں ہمارے جنگلات ہیں ہمارے ریور بیٹس میں ہیں چاہے وہ پاڑوں میں ہیں تو وہاں پہ جب بھی بارش ہوتی ہے مسلدھار بارش ہوتی ہے تو یہ فلٹس کو روکتے ہیں اپنی جڑوں سے یہ زمین کو کنٹرول کرتے ہیں اس وجہ سے فلٹس سچویشن نہیں ہوتا لوگوں کو نقصانات کم ہوتے ہیں اس ڈیفو عزیز ولی کا کہنے ہے کہ آج کے اس تقریب میں وہ بیس ہزار پودے لوگوں میں مفت تقسیم کر رہے ہیں جہاں ابھی ریور بیٹس میں ہم نے سولہ ہزار ستارہ ہزار جو پودے لگائے ہیں یہ آئی سے سمجھیں کہ یہ سو فیصد کامیاب ہیں کیونکہ یہ آپ کے نظر میں ہیں تو انشاءاللہ آج کی مناسبت سے ہم نے گیارہ سو پچھ سمجھیں کی ہیں گیارہ سو پودے انہوں نے لگا دیا تو انشاءاللہ آج بیس ہزار پودے لوگوں میں ہم فری تقسیم کریں گے کمیونٹی ڈیولپنٹ ایفیسر اجازہ حمد نے بتایا کہ ان کو بائیس لاک پودے لگانے کا حدب دیا گیا ہے آخر میں مہمانوں نے دیار کے پودے لگانے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں بیس ہزار پودی بھی محتصیم کیے اس تقریب میں مخکم جنگلات کے حلیکاروں کے علاوہ سیاسی اور مذہبی رہنوہ طلبہ سماجگار کنان اساتذہ اور عام لوگوں نے بھی کسٹی تعدد میں شرکت کی واضح رہے کہ دروش میں دریا کے کنارے سولہ ہزار پودے لگائے گئے ہیں جو سلاب کی روک تام میں نہایت معاون ثابت ہوتی ہے اور زمین کو بھی کٹائی سے بچاتی ہے گلمت پرکی جیولا ونیوس چترال